اسلام علیکم دوستو میرا نام تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو آن دیسی کرپٹو گروہ اور اس چینل کا صرف ایک ہی ویژن ہے کہ آپ کو آسان آسان سمپل وی میں سکھانا ہے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے ٹریڈنگ کیا ہے ٹیکنیکل انالیسز کیا ہے تھیوری سیکھنی ہے تو اور بہت سارے چینل پڑھے ہوئے ہیں اس چینل پہ آپ کو پریکٹیکلی سکھاؤں گا اپنی لائف ٹریڈز دکھاؤں گا چارٹس کے اوپر دکھاؤں گا کہ میں ٹریڈ سلیکٹ کیسے کرتا ہوں ایکزٹ کیسے کرتا ہوں تو ایز ای سٹوڈنٹ مائنڈسیٹ کہ میں ایز ای سٹوڈنٹ ہوں میں نے ان چیزوں کو کیسے ایپلیمنٹ کیا آپ کو اس طرح سے سکھاؤں گا آپ کے لیول پہ جا کے تو آپ لوگوں نے کہا تھا جی اپنا جون سارا انٹرو تھوڑا چھوٹا کریں تو یہ یہ ایک ڈسکلیمر ہے اس کو ویڈیو پاؤس کر کے پلیس پڑھ لیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ آر اے سائی کیا بلا ہے اور آر اے سائی کو کیوں یوز کرتے ہیں ٹیکنیکل انالیسز میں یہ میں نے اپنا ٹیکنیکل انالیسز کا ایک پلیلسٹ کہہ لیں ادھر ایک سیریز شروع کی ہے کرپٹو کرنسیز کی ویڈیوز کے علاوہ اس میں میں آپ کو بلکل بیسک سے ایک لے مین بندہ جس طرح سے سیکھنا چاہتا اس حساب سے آپ کو ٹیکنیکل ویڈیوز بڑی بڑی اچھی ویڈیوز اور بڑا انفرمیشن نظر آئے گی اس ویڈیو اس چینل کے اوپر آپ کو وہ نظر آئیں گی کہ میں ان کو پریکٹیکلی یوز کیسے کرتا ہوں پریکٹیکلی چارٹ میں میرے دماغ میں کیا چال رہا ہوتا ہے تو میں اس کو یوز کرتا ہوں تو ٹرےڈ ون کرتا ہوں یا لوز کرتا ہوں تو آپ کو میں وہ سارا کچھ دکھاؤں گا تو اگر آپ کو اس لیول پر دیکھنا ہے کہ پریکٹیکلی یار یہ ایک بسی پڑھتے لیا ہے اس کو یوز کیسے کرنا ٹرےڈ کرتے ہوئے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس چینل کے اوپر چلیں جی آرہا ہے سائی کی ویڈیو کے اوپر چلتے ہیں میں نے ویڈیو آلرہی پوسٹ کر دی ہے کہ یہ کیا بلا ہے یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں سارے کا سارا یہ انٹرفیس کیا ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ کیا ہے یہ یہاں پر کیا ہے ڈیز کیا ہیں یہ اس کے ٹولز کیا ہیں کوئی مشکل نہیں ہے درنا نہیں ہے بھاگنا نہیں ہے میرا ویژن یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک سمپل بچہ ایک لڑکی ایک بہن ایک ہاؤس وائف بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بیٹھ کے میری ویڈیو دیکھ کے انویسمنٹ کرنا شروع کر سکتی ہے اگر آپ انڈروڈ کے موبائل کے اوپر ٹک ٹاک اور فیس بک یوز کر سکتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کے لیے اس سارے سسٹم کو یوز کر کے پیسہ بھی کما سکتے ہیں اور قسم خدا آگی میں آپ کو کوئی دس ہزارہ ٹولز نے سکھانے والا ایک دو تین چار میکسیمم پانچ ٹول آپ کو سکھاؤں گا ایک دو میکسیمم تھری سٹریٹیجیز آپ کو سکھاؤں گا تو آپ سوئنگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں میں بلیف میرا ویجن یہ ہے کہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے میں آپ پیسیم ہیں یا مین ان کے میسے جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں آپ میں جس کو فالو کر رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر آپ اس کو جا کے فالو کر لیں یا مجھے فالو کر لیں میں آپ کو ایک سٹوڈنگ کے مائنڈ سیٹ سے سکھانا جا رہا ہوں کہ میں نے کیسے پریسیف کیا میں نے کیسے سٹرگل کیا اور ان چیزوں کو فائنڈ آٹ کیا اور ان چیزوں کو ایکزیکیوٹ کیا میرا ویجن یہ ہے کہ آپ بھی سکسیسول ہوں لیں جی اب پھر انٹرو بڑا نمبا ہو گیا آرے سائی تین تین منٹ کا انٹرو کر دی یار پھر آپ لوگ نے میرے پر غصہ کرنا لیکن یہ ٹیکنیکل انالیسز کی ویڈیوز نہ تھوڑی سی لمبی ہوں گی یار پلیس ان کے اوپر تھوڑا اگر آپ نے سیکھنا ہے ایک دفعہ دیکھ لیں سیکھ لیں آگے شیئر کر دینا یار صدقہ جاریہ سمجھ گئے لیکن ایک دفعہ دیکھ لیں گے سیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی لیں جی آرے سائی پر چلتے ہیں ہاں ہون چال آرے سائی تین میرے نوٹس کدھر ہیں یا بیسیکلی آرے سائی نا بیسیکلی آپ کو سٹاک کے مومنٹم کے بارے میں بتاتا ہے نورملی یہ نیچے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو آپ اٹھا گے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں میرے پاس نیچے آرہا ہے سائی نظر آ رہا ہے بیسیکلی کرتا کیا ہے یہ بیسیکلی آپ کو بتاتا ہے کہ کس سپیڈ کے ساتھ پرائیس اوپر گئی ہے اور نیچے آئی ہے آگے سمجھ پرائیس کتنی اوپر گئی ہے کتنی نیچے آئی ہے کیلکولیٹ کیسے کرتا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو کیلکولیٹ کیسے کرتا ہے اس چیز میں نہیں ہم جوا رہے اس کے بعد آپ کو بتاتا ہے کہ جی کوئی بھی سٹاک جونس ہے کسی خاص ٹائم کے اندر بہت زیادہ بوٹ ہو گیا بہت زیادہ بائی کر لیا کسی نے یہ بہت زیادہ تیزی سے لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں جان چڑھا آ رہے ہیں اپنی وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار بہت تیزی سے بائی کر رہے ہیں وہ یار بائی کرو بائی کرو بائی کرو جب آپ دیکھیں کسی چیز کو بائی کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آ جائیں گے تو اس کی پرائس کو کیا ہوگا اوپر جائے گی جب اسی چیز کو سیل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ مارکٹ میں آ جائیں گے سیل کرو سیل کرو جان چڑھاو اس سے کیا ہوگا پرائس نیچے جائے گی کیونکہ آپ آفر کریں گے ایک روپے میں میں آفر کروں گا نوے پیسے میں کوئی اور آفر کرے گا یار میں پچاسی پیسے میں دیتا ہوں پرائس ڈروپ ہوگی جب آپ کہیں گے میں نے یہ خریدنا ہے میں نے یہ خریدنا ہے میں نے ایک روپے میں خریدنا ہے میں کہتا ہوں نہیں نہیں تو چھوڑ روک یار میں ایک ایک روپے دس پیسے میں خریدتا ہوں وہ کہتا ہے ایک اور آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں تو روک یار میں ایک روپے بیس پیسے میں خریدتا ہوں پرائیس اوپر جائے گی میرا نہیں خیال اس کریزی انداز سے کسی نے آر ایسائی کی اوور بارڈ کو اور اوور سوڑ کو سمجھایا ہوگا کہ کتنی تیزی سے شیر خریدہ گیا ہے اور کتنی تیزی سے شیر بیچا گیا ہے اگین ٹیکنیکیلٹس کہتی رہیں گی جو کہتی رہیں گی میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے میں نے سمجھا ٹھیک ہے تو ایک چیز مجھے سمجھانے میں مزا آرہا ایک چیز کو جب خریدنے کے لیے دس لوگ کھڑے میں ہیں تو وہ اس کی پرائیس وہ کہہ رہا رہا یار میں ایک روپے دیتا ہوں دوسرا کہتا میں دو روپے دیتا ہوں تیسرا کہتا ہے میں تین روپے دیتا ہوں پرائیس ٹھیک ہے جی یہ ہے RSI RSI کو use کرتے ہیں professional traders یہ جاننے کے لیے کہ کسی بھی شیئر کو بہت زیادہ buy کر لیا گیا ہے یا بہت زیادہ sold کر دیا گیا ہے آگی سمجھ اس کے دو تین parameter ہیں اس کی range ہوتی ہے 30 سے 70 تک میں نے اپنی کہاں پہ set کی دیکھیں میں نے اپنی set کی 40 سے 60 تک because I need another confirmation 70 سے جب RSI نیچے گرنی شروع ہی تو میں نے یہ دیکھنا ہے 60 کے اپن اس نے سپورٹ لی یا وہ 60 سے بھی نیچے گئی میں بتاتا ہوں جب نیچے جا رہی ہو تو کیا کرنا جب اپر جا رہی ہو تو کیا کرنا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں نے جو میرمنٹ کی بھی ہے normally آپ اس کو میرمنٹ کر لیں آپ اس کی 30-70 کر لیں میں نے جو میرمنٹ کی بھی ہے 40-60 کی بھی ہے اب میں اگر 60 سے اوپر چلا کرنا تو میرے میرے ٹریڈنگ سیکٹ اپ کی مطابق اوور بوٹ ہو گیا اوور بوٹ ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک بندہ آیا مارکٹ میں پین بیچنے کے لیے ٹھیک ہے ایک اور بندے کے پاس بھی سیم پین ہے ایک تیسرے بندے کے پاس بھی سیم پین ہے سارے کہہ ٹھیک ہے میں آپ کو دیتا ہوں ایک پین ہے ایک ہی ہے بکنے کے لیے اور 10 لوگ ہیں خریدنے کے لیے ایک کہہ رہا ہے میں تمہیں 7 روپے دیتا ہوں دوسری نواز احضاری میں تمہیں 10 روپے دیتا ہوں اچھا تو 10 روپے لے ли تیسرے نواز احضاری میں 12 روپے دیتا ہوں اچھا تو 12 روپے لے لي ہو کیا رہا ہے پرائیس اوپر جا رہی ہے اور بائی کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں مارکٹ اچھی ہے لیکن جب مارکٹ اپر لیول کے اوپر اوپر باٹ ہو جائے میں نے انٹر ہونا ہے نہیں 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 یار یہ پرائیس بہت اوپر پرائیس ہوئی بھی ہے اوپر باٹ ہوئی بھی ہے میں نے ابھی یہ گرے گی یہ جنہوں نے خرید لیا ہے انہوں نے منافع کمانے کے لیے باہر نکلنا ہے پرائیس گرے گی نیچے اچھا جی اور اس کے بعد میں بار بار ٹائم دیکھتا ہوں کتنے منٹ کی ہو گئی ویڈیو میرے سکھانے کا سٹائل ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو مثالیں دیکھ کے سمجھاتا ہوں میں آپ کو پریکٹیکل ہی بتاتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو بڑی فینسی لگتی ہیں چیزیں ان کو آپ یوز ان کو یوز کیسے کرنا ہے ٹریڈنگ میں آپ نے اپنے دماغ میں کیسے ڈالنا ان چیزوں کو اس سٹوڈنٹ پوائنٹ او ویو میں کوئی ٹیچر نہیں ہوں میں کوئی گروہ نہیں ہوں میں نے بھی اس چیزیں سیکھ کے پریکٹس کر کے غلطیاں کر کے پھر آپ کو سکھا رہا ہوں اچھا اوور سولڈ کیا ہے اوور سولڈ کے بھی کونسپٹ کو سمجھ لیں اوور سولڈ کا کونسپٹ یہ ہے کہ جی پرائس نیچے گئی نیچے گئی نیچے گئی خاص لیول تک نیچے گئی یار بہت زیادہ مارکٹ میں بھائی ہر کوئی سیل کر رہا ہے مارکٹ میں جس سے مرضی خرید لو ارسان میں آبش کو جاگنے کہتا ہوں ساسٹھ روے کی دے زیادہ کو کہتا ہوں ساسٹھ روے کی دے مجھے ساٹھ کی دے رہا ہے ساٹھ کی دے رہا ہے میں بارگین کرتا ہوں میں پرائس کو نیچے لاتا ہوں ایک تو یہ چیز دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بجا ہو گئی پرائس گرنا چ sulfاب lesson یا بہت سارے لوگوں نے خرید کیونکہ بہت سارے لوگوں نے خرید nego عیف john سارے بہت سارے رنگ انوازے وچگو بی اور دنچہ جس DID تلابا aha اچھی حcellence سے چلے گا پروفیٹ لے بینکل لائے انوازوں میں اس عمد کرنی شروع کر دی یا کہ نیوز آگی مارکٹ میں جو کہ آر ایس ایف کلکلیٹ نہیں کرتا لیکن ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیونکہ اوور سولڈ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے مارکٹ میں نیوز آگے جی ٹیسلا کے اے کوئی کا جو سی ایو ہے اس نے ٹیسلا کی فیکٹری میں آگ لگ گئی لوگوں نے کہا لوگ پتہ نہیں اس کیا شہیر اب جو کنل ٹیسلا اب چلے گی نہیں دوبارہ کبھی اوہ یار بیچو 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 جلدی جلدی بیچو لوگوں نے بیچا تو اوور باٹ ہو گیا یہ دیکھیں اس جگہ پہ اور سوری اوور سولڈ ہو گیا اس جگہ پہ نیچے گیا اور اتنا زیادہ سولڈ ہو گیا کہ پرائس کہاں سے اٹھ کے نیچے ہے یہ دیکھیں ادھر جب تھی پرائس کتنا اوپر گیا ہوا تھا اوور باٹ ہوا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں جہاں پہ کرسل چلا رہا ہوں اس میں ساتھ سا نیچے بھی دیکھیں کہ یہ یلو لائن سے اوپر گئی بھی ہے پرائس کے نہیں گئی بھی اور جب اور جب سولڈ ہونا شروع ہوا شیئر گرا 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 نیچے گیا اور سولڈ ہو گیا لوگ ڈھر گئے لوگوں نے کہا یا بیچو بیچو جانٹ روئے سے جلدی بھائی یہ طریقہ ہے میں جسنا پر سیو کرتا ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں پوری طرح ٹھیک ہے نہیں جی اب آگے چلتے ہیں بڑی جلدی کلوز کرتے ہیں ویڈیو کو آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو یہاں پر اب رول کیا ہے جو میں فالو کرتا ہوں رول کیا ہے جب بھی جب بھی کوئی میں شیئر جب بھی میں کوئی ٹریڈ کرنے لگتا ہوں میری ساری سٹریٹیجیز کے مطابق چال رہا ہو لیکن اگر آرہے صحیح بہت زیادہ آور بوٹ ہوا ہو میں انٹر نہیں ہوتا کیونکہ آور بوٹ بہت زیادہ تیزی سے لوگوں کے خریدنے کی وجہ سے پرائیس آورڈری اتنی ہائی پہنچی ہوئی ہے کہ میں یہاں پر انٹر ہوں گا بھی تو بہت چانس کم چانسیز ہیں کہ اوپر جائے گی اس نے نیچے گرنا ہی گرنا ہے اسی طرح جب بہت زیادہ آور سولڈ ہوتا تب بھی میں نہیں انٹر ہوتا کیونکہ ڈار یہ ہوتا کہ بھائی یہاں سے شیئر کریش ہی نہ ہو جائے اس کے بعد کبھی اس پرائیس سے اوپر آئی ہے جب سیمنٹی سے نیچے آئے گی تو تب alarming ہے اس کو سیل کر دو تو میں نے اس کو اور سکویز کیا ہے بکوز ٹریڈر نیڈز این ادھر کنفرمیشن میں نے اس کو فورٹی سکسٹی پہ کر دیا ہے میں نے کہا یار تھرٹی سے اوپر جائے گی ٹھیک ہے میں دس پرسنٹ وہ دس کا جو پوائنٹس ہیں وہ اس کو لوس کر دوں گا میں شاید تھرٹی پہ خرید سکتا تھا پرائیس پہ لیکن میں تھرٹی سے اوپر جائے گی آر ایس آئی آر ایس آئی کی بات کر رہا ہوں پرائیس نہیں تھرٹی سے اوپر جب فورٹی کو بھی بریک کرے گی نا اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ پرائیس اوپر جانے والی ہے انٹر ہو جاؤ لیکن جب سیونٹی سے اوکر نیچے گرتی 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 جب میری سکسٹی کو ڈرچ کر دے گی نا بھائی جان چڑھا ہو لوگ اوور سولڈ کر رہے ہیں لوگ جان چڑھا رہے ہیں لوگ پینک ہو گئے ہیں ڈیٹس ہاؤ آئی یوز آر ایس آئی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں میرا طریقہ تھوڑا کریزی بھی ہے سمجھانے کا لیکن یہ ایک سٹوڈنٹ کا طریقہ ہے ایک لے مین کا طریقہ ہے اور آپ بھی لے مین ہیں تو اب چلتے ہیں جی سیمرائز کرتے ہیں ویڈیو کو بڑی جلدی آر ایس آئی کیا بلا ہے آر ایس آئی ریپریزنٹ کرتی ہے کہ اگر شیئر آور باٹ ہے لوگ بہت خریدنے کے لیے ہیں تو بڑی تیری سے اوپر جا رہا ہے تو ایک سرٹن لیول سے اوپر چلا گیا نومل ٹریڈر تھرٹی سیونٹی کی اس کو یوز کرتے ہیں میں فورٹی سکسٹی کو یوز کرتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یار وہ سیونٹی سے جب گرنا شروع ہو جب سکسٹی کو بھی بریک کرنا تب میں الیٹ ہو جو میں کہوں یار نہیں ہوں کوئی کچھ ہو رہا ہے شیئر نال میں نوم ویچو جان چڑھا ہو لیکن خالی یہ نہیں جوز کرنا ایک ٹرے ایک نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں یوز کرنی ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آرہے سائی جب آور باٹ ہو گیا سیونٹی سے اوپر چلا گیا یا سکسٹی سے اوپر ان میں مائی کے چلا گیا نہیں بھائی میں نے نہیں انٹر ہونا آئی ڈونٹ وانٹ 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 دو ہم نے تو خریدہ رہا چالیس ہزار پے بس بچو 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 یار اس کو جان چھو بڑا پروفٹ بار رہا ہے جب لوگوں نے اوور سولڈ کیا تو اوور سولڈ میری لیمیٹ فورٹی ہے نورمل ٹریڈر جو انڈسٹری یوز کرتی وہ سکسٹی یوز کرتی وہ ساری تھرٹی یوز کرتی ہے فورٹی یا تھرٹی سے بھی آرہا سہی نیچے چلا گیا تو اوور سولڈ ہو گیا لیکن پھر اوپر جانا شروع ہوا لوگوں کو انٹرسٹ بیلڈ ہوا لوگوں نے بائی کرنا شروع کیا تھرٹی اور ایسے کی اوپر پرائز فورٹی سے بھی اوپر گئی that's my confirmation تھرٹی سے اوپر گئی فورٹی سے بھی اوپر گئی that's my second confirmation that's what that's where i want to enter because اس کے بعد پرائز بھائی اوپر جانی ہے that is rsi ایک تو لوگ professional traders اس کو use کرتے ہیں over bought اور over sold کے لیے میں پتہ نہیں اپنے crazy simple examples expressions کے ساتھ آپ کو سمجھا پائے ہوں کہ نہیں اس کے بعد تو اس کو یہ آپ کو help کرتی ہے entry price کے لیے اور exit کرنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ باقی analysis بھائی book کرنے ایک چیز کے اوپر نہیں سارا کچھ کرنا اس کے بعد آپ یہ بیسیکلی آپ کو بولش اور بیر بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ جب نیچے 30 یا 40 سے اوپر گیا ریش آئی تو اس کے اس نے بولش ہونا ہے اس پرائز نے بول کرنا ہے اوپر جانے بولتے ہیں مارکٹ کو اوپر میں جانے میں جب سیمنٹی اور 30 سے نیچے آ رہا ہے تو اس نے بیسیکلی بیر میں جانا ہے تو وہی بات ہے entry entry آپ کب کرنا چاہتے ہیں جب مارکٹ اوپر جانا شروع ہوگی تاکہ آپ نے جب مارکٹ اوپر جانا شروع ہوئی تاب آپ نے انٹر ہوئے اور اس کے بعد اوپر 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 گئی جب مارکٹ نیچے جانا شروع ہوئی تاب آپ نے exit کیا مارکٹ سے تاکہ نیچے 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 گئی تو میں نے بھائی نیچے گا اسا نہیں بننا کچھ لوگیں سوچتے ہیں ڈیار دیکھو شیئر جو ان ساتھا نا 50 کران کا تھا آج جون ساتھ دس کران کا ہوگیا میں خرید لے تو لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ آگے اس سے دو کران کا ہو جانا ہے اب ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ کو بھی دیکھنا بھائی ایم میں مووویں ایوریج کی ویڈیو بنائی تھی ابھی میں نے recently اچھا اس کے بعد آپ آجائے آگے کہ یہ کنورجن کیلئی بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کی پرائیس اوپر جا رہی ہوتی ہے لیکن آر ایس آئی نیچے ہوتا ہے آپ کیا کریں بھائی آپ کیا کریں یہ دیکھیں یہ بڑی پیاری اگزیمپل ہے میرے پاس یہاں پہ کیسے ڈھونڈوں آپ کے لیے میں نے بقاعدہ نوٹس مناہے ہوتے ہیں بھائی آپ لوگ کے لیے بولنے کے لیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ سٹاک آل ٹائم ہائی کو ٹاچ کر رہا ہوتا ہے لیکن باہر نہیں ہے سٹاک تو اوپر گیا باہر نہیں تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ ٹرینڈ کنورٹ ہوگا اگر اپ ٹرینڈ میں ہے تو ڈاؤن ہوگا اگر ڈاؤن ٹرینڈ میں تو ڈاؤن ہوگا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب لو ایم آر ایس آئی لو ہائی کو لیک لو کے اوپر بلکو لو پہ گئی ہوتی ہے لوگوں نے بیچو ہوتا ہے کیوں بیچو ہوتا ہے یار آپ نے ایک چیز خریدی تھی دس روپے کی اس کی پرائیس پہنچ گی نوے روپے پہ آپ نے کہا یار بیچو جانچ رہا ہو آپ جیسے کروڑ لوگ اور ہیں تو اسے ہوتا گیا ہے کہ آر ایس آئی اوور سولڈ ہو جاتی ہے آر ایس آئی نیچے چلے جاتی پرائیس اوپر ہوتی ہے آر ایس آئی بلکل نیچے ہوتی ہے اب کیا ہوگا ادھر خریدنا چاہیے کہ نہیں نہیں بھائی پرائیس اب نیچے آئے گی اسی طرح اگر آپ نے نیچے کہیں میں بہت زیادہ اور آر ایس آئی بلکل آور بورٹ ہوئی بھی ہے پرائیس دس روپے پہ ہو گئی اس چیز کی دور پہ چلے گی پرائیس اس پین کی اس پین کی پرائیس دور پہلے کیا ہوا تھا نوے روپے پہ چلے گی پرائیس جس نے چالیس پے خریدنا تھا وہ بھی بیچ رہا جس کا 30 پہ خریدنا تھا وہ بھی بیچ رہا جسا 60 پہ خریدنا تمہوں بھی نوے پہ چلے کی بھائی اور آور سولڈ ہو گیا ہے آپ کیا کرنا آپ خریدنا ہے آور سولڈ ہو رہا ہے اور پرائیس آپ گرنی گرنی ہی اب آپ یہاں پہ نوے پہ خریدیں گے نہیں 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 اسی طرح جب آپ پرائیس نیچے ڈپ میں چلے گئی عور باٹ ہو گیا بلکل اوپر گیا ہے یہ کنورجن کو شو کرتا ہے اس کے اوپر ایک لیڈیو بنا دوں گا یہ ویڈیو بڑی لمبی ہوگی ایک تو آپ لوگوں نے میرے پر لیڈا پریشر ڈال دیا کہ ویڈیو بڑی لمبی بناتا ہے اچھا ایک منہ بعد یہ کہنا ہے کہ رسائی کو اکیلے یوز نہیں کرنا رسائی کو اکیلے یوز نہیں اچھا رسائی یہ پرائیس نہیں ہے یہ ٹرینڈ لائن نہیں ہے رسائی یہ انڈیکیٹر ہے اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو جب بہت زیادہ لوگ خریدنا شروع کر دیں کسی شیئر کو اور وہ اوور باٹ ہو جائے تو لائن اس طرح سے دکھتی ہے اوپر چلی جاتی ہے آپ کی رینج سے اوپر چلی جاتی ہے آپ نے یہاں پر اینٹر نہیں ہونا جب یعنی کہ اینٹر ہونے کا مطلب ہے کہ یہاں پر شیئر کو نہیں مجھے بہت سارے لوگ بھائی پوچھتے ہیں کہ یار یہ کوٹی یہ انجن یہ آڈا میں خرید دوں کہ نہ خرید دوں یہ یہاں سے دیکھنا آپ نے آڈا کو دیکھتے ہیں بھی جلدی پھر ویڈیو لمبی ہو جانے ہیں آپ لوگوں نے کہنا یار اتنی لمبی لمبی ویڈیو اب یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک میں نے آڈا کو ہاتھ نہیں لگانا بھائی خریدنے کے لیے ساف نظر آ رہا ہے آئی پرائز گئی بھی ہے یہاں پر یہاں پر نیچے گیا بھائی یہ دیکھیں یہاں پر نیچے گئی بھی تھی آپ کو بڑا مطلب ہے یار تو آپ بھی بھائی پرائز تو جونس ہی ہے 0.07 کو ٹاچ کر رہی تھی آپ نے خریدنے نہیں دیا اور بھائی اس لیے نہیں خریدنے دیا کہ بھائی آر ایس آئی کی جو لو تھی اس کو بریک کر کے نیچے گئی بھی ہے آئی ڈونٹ نو کے 0.1 پہ پہنچے گی کہ نہیں مجھے کنفرمیشن چاہیے کہ پرائز اوپر جائے گی کی نہیں تو جب میری فورٹی سے اوپر جائے گی یہاں پر میرے انٹر ہونا ہے ہوفلی آپ کو یہ کانسٹ میں سمجھا سکاؤں کومنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کو میرے سمجھانے کا طریقہ سمجھ آ رہا آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں کہ ابھی بھی بس اویار کی گلہ کرنڈیا ہے اے پرائی سے گئی ہے موونگ ایوریج آر ایس آئی کو سرچ کیسے کرنا تھا یہ دیکھیں انڈیکیٹر آر ایس آئی ریلیٹیو سٹرنٹھ انڈیکس یہ جاننا ہے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے تو یوٹیوب کے اوپر دس ہزار ویڈیو جا 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 کے دیکھ لو یار میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ میں یوز کیسے کرتا ہوں ریل ٹائم ٹریڈنگ کے اندر آپ نے اس کے پر ڈیسیزنز کیسے لینے یہ میں سکھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ آر ایس آئی کے اوپر جب کلک کرو گئے تو آپ کو بتائے گا کہ یار اچھا اے کتنے دنوں کی آر ایس آئی لگانی ہے ٹھیک ہے نوملی لوگ فورٹین ڈیس کی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نوملی لوگ ٹھرٹی سے سیونٹی کے بردرمیان رہ کے ٹریڈ کرنا پسند کرتے ہیں میں نے اس کو ایک اور تھوڑا سا سکویز دیا ہے اگین اسی یوٹیوب چینل سے سیکھیں جس کو میں فالو کر رہا ہوں فورٹی ٹو سکسٹی بکورز آئی نیڈ این ایڈر کنفرمیشن کہ اگر سیونٹی سے سکسٹی کی طرف آ رہی ہے سکسٹی کو بریک کیا ہے کہ ادھر سے اوپر جائے گی تو میں نے مجھے یا تھرٹی سے فورٹی کی طرف آ رہی ہے فورٹی کو بریک کیا ہے یا فورٹی کو ٹچ کر کے دوبارہ ٹونٹی بجائے گی تو بھائی ایڈ 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 ایڈر کنفرمیشن تو بی سیف لے یار اپنا بولا خیال رکھیں خوش رہ ملے دعا کر دیں اس کے اوپر میں ساری رات بول سکتا ہوں آپ کو دس ہزار چارٹس دکھا سکتا ہوں لیکن کونسپٹ یہ تھا کہ اگر آپ بگنر بندے ہیں اپنے سٹائل میں سمپل سٹائل میں آپ کو سکھاؤں ہے کہ یار یہ آرہ سے بلا کیا ہے اور اس کو یوز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے یہ ڈیسیجن لینے کے لیے کہ میں نے اب انٹری مارنی ہے یا میرے اگزٹ ہونے کا ٹائم آ گیا ہے شیر میں سے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ